موسیقی 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 صاحب نے اسی ڈان لیگز کے ریجیکٹڈ کا جواب دیتے ہوئے آج انہوں نے پھر اس کا بدلہ لیا اور آئی جی اگوا کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر جو آرمی چیف کا فیصلہ تھا یا آرمی چیف نے جو انکوائری کا حکم دیا تھا اس کا جو انکوائری رپورٹ آئی اور ذمہ داروں کا تعین ہوا تو اس کے بعد جو یہ فیصلہ آئے ہوا کہ ان لوگوں کو ذمہ دار قرار دے گا ان کے عوضوں سے معطل کیا جائیں تو اس کو پھر میاں نماشتیف صاحب نے آج ریجیکٹ کر دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جبیت باجباز صاحب کی طرف سے اگرچہ یہ ایک اچھا قدم تھا اور سوشل میڈیا کی اوپر اور پھر نیشنل میڈیا کی اوپر یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کے اس اقدام سے جو سیاستدانوں کے بیچ میں اور عسکریت کے بیچ میں جو خلیش تھی وہ کسی حد تک کم ہو جائے گی اور بات کچھ آگے بھی طرف پڑے گی میں یہاں پر آپ کو ایک بات اور بھی گوشت ازار کرتا چلوں کہ جب سے میاں محمد نماشتیف صاحب نے آرمی چیف جنرل کمر جعویت باجباز صاحب کا اور ڈی جی ایسائی کا نام لے کر ان کو الزام دیا ہے کہ وہ اس حکومت کی سیلیکشن میں ملبس تھے تو اس کے بعد سے ایک پوری سیاست کے اندر ایک ہوا مچا ہوا ہے اور جو پریشر تھا وہ افکورس جو ہے وہ فوج پہ گیا ہے اور فوج کو جب یہ پریشر بھگتنا پڑا تو پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ فوج نے با رہا ان دنوں یہ کوششیں نہیں کی کہ کسی طرح مذاکرات کی کوئی راہ نکالے جائے لیکن میاں نماشتیف لندن میں بیٹھ کر مذاکرات کی ہر کوشش کو ریجکٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں میاں نماشتیف صاحب فوج سے کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ان کا نماشتیف صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بات کرنی ہے اگر معاملات کو سیٹل کرنا ہے اگر پاکستان کی سیاست کو پاکستان کی معیشت کو اور ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو پھر ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ شرط ہے کہ تین اہم ترین عودو پر براجمان تین شخصیات ریزائن کریں اور اس کے بعد ٹیبل پر بیٹھا جائے اور معاملات کو آگے لے کر جائے آ جائے اب تین شخصیات میں آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان اب یہ تینوں کا ریزائن میاں نوازشریف کا مطالبہ ہے لیکن اس مطالبے کے اوپر ظاہر ہے عمل درامت ہونا ناممکن سی بات ہے تو اب اس چیز کو لے کر میاں نوازشریف صاحب نے آج اس فیصلے کے اوپر جس کی بڑی میڈیا کے اندر تعریفیں اور توصیفیں ہو رہی تھی اس کی اوپر ریجکٹڈ کا بم پھوڑ کر ساری جو پیس ہے ساری جو تعریفوں کے پول باندے جا رہے تھے اس کو ڈائی ورڈ کر دیا ہے اب ایک دفعہ پھر سویلین اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں جو کھینچا تانی چل رہی ہے اس پیس کی طرف تو میاں نوازشریف صاحب کی اس بیان کے بعد جو معاملات صدہارنے کی طرف ایک قدم اٹھا تھا آرمی چیف کی طرف سے اب وہ اگمتبہ پھر اس کی اندر ایک بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آج ہی کی خبر ہے نیشنل سیکیورٹی کی حوالے سے جو آج ایک میٹنگ جل رہی تھی تو اس کے اندر اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں جن کو پی ڈی ایم بھی کہا جا رہا ہے وہ پی ڈی ایم نے اس اجلاس سے بائیکارڈ کیا ہے اور یہ کوئی نارملی بات نہیں ہے یہ غیر معمولی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ میاں نماشر کے بیانیے کے ساتھ کھڑی نہیں ہے وہ آج اس خبر کے بعد تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم تو بالکل اسی پلیٹ فارم پر ایک ہی پلیٹ فارم کی اوپر موجود ہے اور یہ جو دوری پیدا ہو گئی ہے اداروں کے بیچ میں اور سیاست کے بیچ میں یہ بالاخر اس ملک کے لیے بڑی نقصان دے تو ہے ہی ہے لیکن اس کو کسی نہ کسی نہج تک لیکن جانا پڑے گا اور جب تک اداروں کے بیچ میں اور سیاستدانوں کے بیچ میں ایک طویل بحث و مباحثہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اب آرمی چیف صاحب کی طرف سے بھی گاہے بگاہے جو اقدامات اٹھائی جا رہے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے اور پھر سیاستدانوں کے حوالے سے بھی جو تواتر کے ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ نیشنل ڈائلاغ کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس پہ لے کے آنا تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ ایک مشکل ضرور ہے مشکل کام ضرور ہے لیکن بالاخرہ ان سب کو اس پیج پر آنا ہوگا لیکن میں ایک ویڈیو پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ جیل کے اندر میاں نواز شریف سے بات کرنی تقریباً آسان تھی اور وہ اپنی شرائط پر کی جا سکتی تھی لیکن لندن میں بیٹھے نواز شریف سے بات کرنا اب ان کی شرائط پر ہی ہوگا اور جس طرح جلسوں کے اندر ریلیو کے اندر اور مریم نواز صاحبہ کی جو چل رہی ہے کمپین اس کے اندر اور پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر جس طرح کا بیانیاں لے کر وہ چل رہی ہیں اگرچہ تھوڑا سا انہوں نے بیک فٹ پہ جا کے سوفٹ کارنر لیا ہے لیکن اس کے باوجود میاں نواز شریف کا حوالہ بھی دے رہی ہیں پھر میاں نواز شریف صاحب گاہے بگاہے جلسوں سے خطاب بھی کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے اجلاسوں کے اندر ویڈیو لنک سے خطاب بھی کر رہے ہیں تو اس بیانیے کو لے کر جس طرح کی مومنٹ بن رہی ہے یہ حالات ایک دفعہ پھر اسی دو راہے پر کھڑے ہوئے ہیں آن کہ جہاں پر اب اس قوم کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا اور قوم کے یہ ریاستی ادارے ذمہ دار ادارے ان کو بھی اور آئین کی حدود کی بالا دستی اور آئین کی بالا دستی اور اپنی اپنی حدود کا تائیو کرنا پڑے گا جب تک یہ نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں پڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے اس کے بعد ان کا جلسہ آ رہا ہے بائیس نومبر کو پشاور کے اندر اور پشاور کے بعد پھر لابور میں تو پی ڈی ایم کوئی بہت بڑا بریک تھو دینے میں کامیاب ہوگی یا نہیں یہ ایک سوال یا نشان ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف کا جو بیانی ہے اس کے ساتھ جو اپوزیشن کا بیانی ہے وہ تقریباً سیم ہے اگرچہ نام لینے یا نہ لینے کی بات ہو رہی ہے لیکن نام لینے یا نام لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا کاؤز ایک ہی ہے کہ اس ملک کے اندر آئین کی بالا دستی ہونی چاہیے جو کہ یقیناً ہونی چاہیے اور اس حوالے سے میں جو سمجھ رہا ہوں وہ اس وقت فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اگر مہداد لفظ بولے جائے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت دیوار کے ساتھ لگی ہے اور بالاخر انہیں ایک دروازہ کھولنا پڑے گا انہیں میاں نواز شریف صاحب سے بات کرنی پڑے گی اور جب تک وہ بات نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑے گا کیوں؟ کیونکہ جس حکومت کو لایا گیا چاہے وہ بوٹوں کے ذریعے لایا گیا یا سیلیکشن کے ذریعے لایا گیا وہ حکومت چل نہیں پا رہی وہ حکومت بھی نہیں چل رہی اور نہ ہی اس ملک کے ادارے چل رہے ہیں اور جب تک یہ ملک نہیں چلے گا اس وقت تک نہ کوئی لیڈر کامیاب ہو سکتا ہے نہ کوئی ادارہ کامیاب ہو سکتا ہے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ایک ہی بات ہے کہ مل بیٹھ کر بات کی جائے اور کوئی دروازہ کھولا جائے